بابو بیع المخاضرہ بیع مخاضرہ کا بیان مخاضرہ خضر سے ہے خضر کس کو کہتے ہیں سبز کو خضرہ سبزی کو کہتے ہیں یعنی سبز یعنی مراد ہے کچھا پھل بیجنا اناز یا میوہ کچھی حالت میں جبکہ وہ سبز ہو اسے بیع مخاضرہ کہتے ہیں حدثنا اسحاق بن وحب حدثنا عمر بن یونس قال حدثنی ابی قال حدثنی اسحاق بن ابی تلح الانساریو اننس بن مالک رضی اللہ عنہ انہو قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المحاقلت والمخاضرت والملامست والمنابزت والمزابنت امید ہے یہ سارے لفظ اب آپ کو آتے ہوں گے میں نے تسرقین میں سے ہر ایک کی تعریف الگ الگ لکھ کے تو بار بار اس کو دیکھا ہے تو ذہن میں بیٹھ گئی تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں ساری ٹرمز کو ایک ہی دفعہ تعریف لکھ کے ان کی کتاب البیو کے شروع میں لگا لیں یا کارڈ پہ لکھ کے تو جب حدیث پڑھیں تو ایک دفعہ definition جو ہے پھر دیکھ لیں اگر کوئی confusion ہو تاکہ حدیث پوری طرح سمجھ میں آسکے اور آپ میں سے شاید کچھ لوگ سوچ رہے ہو نہ ہمارا ان چیزوں سے واسطہ نہ ان میں کرنا کرانا کیا ضرورت ہے پڑھنے کی علم تو بہرحال علم ہوتا ہے نا اور ہمیں یہ تو پتا ہونا چاہیے کم از کم ہم نہ بھی کریں ہمیں یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ اسلام نے کس چیز کے بارے میں کیا احتیاط اور کیا تدبیر اور کیا چیز بتائیے بعض وقت کسی علم کو آپ ڈائریکٹلی یوز نہیں کرتے انڈائریکٹلی آپ کو فائدہ دیتی ہو سکتا ہے وہ کچھی اور پکی خجور کی بات نہ ہو کسی اور چیز میں ایسا ہی سودا ہو رہا ہو جہاں پر دھوکے کا امکان ہو تو اس میں بھی یہ چیز لی جاسے اور پھر یہ ہے کہ کہیں کوئی تفسیر پڑھیں کہیں کوئی اسلام کے بارے میں کتاب پڑھیں کہیں کوئی ڈسکشن ہو رہی ہو تو اٹلیسٹ یہ بیس آپ کی ہو تو آپ گنگے بہرے تو نہیں بیٹھے رہ جائیں گے آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ اسلام نے دراصل کیا کہا ہے کہاں کہاں کتنی احتیاط کرائی ہے کتنا ایک دوسرے کے حقوق یہ چیزیں حقوق و فرائض سے متعلق ہیں کس طرح حقوق کی حفاظت کی کہ کسی بھی طرح دوسرے کو نقصان نہ ہو تو گویا ہر وہ تجارت حرام ہے ہر وہ نفع حرام ہے جس میں کسی دوسرے کے نقصان کے اوپر بات ہو رہی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے بیچنے سے سمر کو تمر کے بدلے اب سمر کیا ہے درخت کا پھل تمر کیا ہے سوکھی کجور یہ بار ہوا گزر چکی حتی یز ہوا فقلنا لئنس ماذہ ہوا قال تحمر وتسفر ارائیتا ان منع اللہ تمر بمت استحل مال اخی کا اور یہ بات بھی پڑھ چکی کہ وجہ کیا ہے کہ بغیر سودہ دیئے وہ اپنے بھائی کے مال کو حلال کیسے سمجھتا ہے یعنی ابھی وہ چیز وجود میں ہی نہیں آئی اور جس سے آپ پیسے لے رہے ہیں اس کو چیز ملی کوئی نہیں یا ملنے کا امکانات بھی کم ہے تو پھر پیسے بھی حلال نہیں بیچنا جمار کا جمار ہوتا ہے خجور کا گابہ اور سفید سفید جو اندر سے نکلتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یعنی ابھی پکی نہیں ہوتی کچھی ہوتی ہے تو اس کے اندر کی سفید سفید جو ہے پھل اس کو جمار کہتے ہیں اور اس کو کھانا یعنی کچھی خجور کھائی جا سکتی ہے حدثنا عبدالولید حشام بن عبدالملک حدثنا ابو اوانا نبی بشرن مجاہد نبی ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور وہ جمار کھا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے فَأَرَبْتُ أَنَقُوْ لَهِيَ النَّخْلَة تو میں نے چاہا کہ میں کہوں کہ وہ خجور کا درخت ہے فَإِذَا أَنَا أَحْدَسُهُمْ تو میں ان سب میں چھوٹا تھا قَالَهِيَ النَّخْلَة تو آپ نے فرمایا کہ وہ خجور ہے اور وہ قصہ یاد ہوگا کہ پھر جو میں نے باپ کو بتایا حضرت عمر کہنے لگے کہ میرے لئے یہ بات بہت یعنی فلان اور فلان چیز سے زیادہ اچھی ہوتی اگر تم یہ جواب دے دیتے یہاں ایک اور بات ہے کہ جیسے پیچھے تو ہم نے پڑھا کہ بے مخاضرہ سے منع کیا گیا کہ پھل ابھی کچھا ہے تو نہ بیچیں لیکن اگر کوئی قوم اچار ڈالنے کی آدھی ہو اور انبیاء مارکیٹ میں لانی ہو تو اس صورت میں بھی کیا نہیں بیچا جائے گا نہیں پھر بیچ دیا جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی اپنی ایک ویلیو ہے ان کچھے عاموں کی بھی ایک ویلیو لہٰذا اس صورت میں اس کی اجازت ہوگی یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ جو خوشہ کھا رہے تھے اس میں سے کچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کچھا کھانا چاہے تو پھر اس صورت میں بیچا جا سکتا ہے وہاں یہ شرط نہیں لگائی جائے گی کہ نہیں ہو سکتا آپ بیمار ہو جائے ہم تو ہم بھی نہیں بیچیں گے کوئی ہوتا تھا پھر اس کی مرضی آرے کہ اللہ نے اکل دے رکھی خود دیکھ کے کھائے کیونکہ سب کو تو وہ نہیں گلہ خراب کرتی کچھ لوگوں کا ہی ہوتا ہے اس لیے اس کی بیعث ہے منع نہیں کیا گیا بعض اوقات دوائیاں بنانے میں کچھ چیزیں استعمال ہوتی ہیں مربع چٹنیاں بنانے میں تو اس صورت میں اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے خریدا بھی جا سکتا ہے باب من اجرا امر الامساری الا ما یتعارفون بینہم فی البیوع من اجرا امر الامساری کہ جو یعنی خرید و فروخت اور اجارہ میں اجارہ ہوتا ہے اجرت پہ دینا قرائے پہ جیسے ہوتا نا قرائے پہ کوئی چیز دینا ایسے گھر وغیرہ قرائے پہ دے دیتے ہیں یا اور اسی طرح کی چیز زمین قرائے پہ دے دیتے ہیں ایسے ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں تو خرید و فروخت اور اجارہ میں کیا ہوگا امر الامصار مختلف ملکوں کا اپنا اپنا حکم ہوگا یعنی ہر علاقے کا جو ریٹ ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا مسئلہ اگر آپ اسلامباد میں کوئی جگہ ٹھیکے پہ دے رہے ہیں تو اس کا ظاہر ہے کہ بہت زیادہ قرائے ہوگا یعنی ایک گھر جو چار کمروں کا اسلامباد میں رنٹ آؤٹ آپ نے کرنا ہے تو اس کا ریٹ کچھ اور ہے وہی گھر اگر آپ نے کسی گاؤں میں ویسی ہی مٹیریل کا بنا ہوا اتنا ہی خوبصورت وہی چیزیں لگی ہوئیں وہاں اپنے قرائے پر دینا تو کیا ہوگا ریٹ فرق ہوگا اب کوئی شخص یہ کہے جی یہاں بھی یہ مٹیریل ہے گاؤں میں بھی یہی مٹیریل ہے اس لیے جو قیمت میں اسلامباد میں لوں گا وہی گاؤں میں لوں گا تو یہ بات درست نہیں اسلام نے اس میں کیا کہا کہ امر الامصار جو کسی شہر کا قانون ہوگا جو کسی شہر کا ریٹ ہوگا اسی ریٹ پر معاملہ کیا جائے گا چہدہ سو سال پہلے یہ باتیں بتا دی گئیں تو اس وقت اسلامباد نہیں بنا تھا اور نہ کسی کو پتا تھا کہ قرائے کتنے ہوں گے الام آئیت آرفون اب اینہم اس پر جو آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہیں فی البیوئی والاجارتی بے میں اور اجارہ میں والکیلی والوزنی اور ناپ اور طول میں وَسُنَنِهِمْ عَلَا نِيَّاتِهِمْ اور ان کے طریقے جو ہیں یعنی کیا ہوں گے ان کی نیتوں پر وہ مذاہب ہم اور ان کے رسم و رواج کے مطابق المشہورت مشہور یعنی اس میں ان کے اپنے طور طریقے جو لیندین کے رائج ہوں وہ ان کے مطابق معاملہ ہو سکتا وَقَالَ شُرَحْ اور شُرَحْ قَاضِی جو ہیں کہتے ہیں لِلْغَزَالِينَ غزال کہتے ہیں سوت بیچنے والے سوت سنتکم بینکم کہ ہم سے مت پوچھو یہ تمہارے باہاں اپنے معاملے تیہ کرو واپس کے جو تمہارے طریقے ہیں وہ تم ہی نبٹاؤ وَقَالَ عَبْدُ الْوَحَابَ نَيُّ بَنْ مُحَمَّدْ لَا بَأَسْعَ الْعَشْرَةُ بِأَحْدَ عَشْرَةً کہتے ہیں کہ کوئی خرج نہیں کہ دس کا مال گیارہ پر بیچا جائے وَيَأْخُذُ لِلْنَفَقَةِ رِبْحَن اور لے لے خرچے پر نفع یعنی جو اس کی مثلا ایک سامان وہ گاؤں سے سوت لے کر آیا ہے اور گاؤں میں اس کی قیمت کیا دس روپے شہر میں آکے کیا ہو گئی گیارہ روپے تو کیا یہ شخص دھوکہ کر رہا ہے دھوکہ نہیں کر رہا کیوں اس لیے کہ وہاں اس کا خرچہ نہیں پڑا تھا شہر تک لاتے لاتے ایک روپے اوپر خرچہ پڑ گیا مزدوری پڑ گئی اتارنے چڑھانے کی ہو گئی تو اس صورت میں اگر وہ زیادہ لے رہا ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے اب یہ کہ نفع کتنا لے یہ ایک اور اہم بات ہے نا کہ کسی بھی پروڈکٹ پر کتنا نفع جائز ہوتا ہے اور اس کا اصول کہاں سے طے کیا گیا ہند زوجہ ابو سفیان کے اس واقعے سے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آتی ہے مسلمان ہونے کے بعد اپنے شوہر ابو سفیان کی کہ میرا شوہر بڑا وخیل آدمی ہے مجھے اور میرے بچوں کو خرچہ پورا نہیں دیتا وقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الہندن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند سے فرمایتا خزی ما یکفی کی وولد کی بالمعروف تو لے لو اپنے لئے اور بچوں کے لئے اس کے مال میں سے بتائے بغیر کتنا معروف طریقے سے یعنی اتنہ جو تمہاری ضرورت کا یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نفع کتنا لے سکتا انسان کسی بھی پروڈکٹ پر جو معروف ہو حدود کے اندر ہو حق کے ساتھ ہو یہ نہیں کہ اگر اجازت ہے کہ نفع لے لو تو پھر چامڑی او دھیڑ دی جائے اور اسی طرح اگر شوہر کے مال میں سے عورت اپنی ضرورت یا بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے کچھ لیتی ہے تو سارے ہی لوٹ لے اس کو یہ نہیں مراد یہ ہے کہ جو اس میں سے معروف یا جس سے اس کو نقصان نہ پہنچے اور ادھر بھی اسراف میں نہ آئے تو اتنا لینے میں کوئی حرج نہیں یہ پھر چوری میں شمار نہیں ہوگا جو کوئی فقیر ہو تو وہ کیا کرے کتنا کھائے معروف طریقے سے لے لے یعنی صورت النساء میں آتا ہے نا کہ یتیم کے مال میں سے مزدوری کے طور پر اجرت کے طور پر کیا لے سکتا ہے شخص ویسے تو یتیم کے مال کو ہاتھ لگانے سے منع کیا گیا لیکن ایک شخص جو یتیم کی دیکھ بھال کر رہا ہے اس کی لک آفٹر کر رہا ہے تو وہ اگر اجرت لینا چاہتا ہے اس لک آفٹر کی تو کتنی اجرت لے یہ نہیں کہ آدھا مال خود رکھ لے کہ یہ میں اس کو سنبھال رہا ہوں تو اس کی اجرت اور آدھا اس کی اوپر خرچ کر کے ختم کر ڈالے اسی لئے قرآن نے کہا لَا تَأْكُلُوْهَا بِدَارًا وَإِسْرَافًا کہ اسے جلدی جلدی اور اِسْرَاف کے ساتھ مت ختم کرو کہ کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں یعنی کرایا بھی کس طرح تیع کیا جائے کتنا کرایا کسی چیز کا لیا جا سکتا ہے بِلْمَارُوف یعنی یہاں پرسنٹیج نہیں بتائی گئی کہ ون پرسنٹ یا ٹین پرسنٹ کتنا جتنا معروف ہو یعنی کسی کے اوپر بھی اس کا بوجھ نہ ہو وقت طرح الحسن من عبداللہ بن مرداس ہمارا اور حسن نے عبداللہ بن مرداس سے گدہ کرائے پر لیا ایک طرح ہوتا ہے کرائے پر لینا فَقَالَ بِكَمْ کہنے لے کہ کتنے پر یعنی بعض اوقت آپ دیکھیں کہ مکان بن رہے ہوتے تو مٹی ڈھونے کے لیے یہاں بھی گدھے استعمال ہوتے اب ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ خرید لائیں ان کو لوگ خرید لیں تو پھر بیچنے مسئیبت ہو جائے گا تو ایک دو دن کے لیے آپ کو چاہیے تو آپ کیا کرتے ہیں جانور کرائے پر لیاتے ہیں کوئی ٹرک کرائے پر لیاتے ہیں کوئی چیز تو کرائے پر چیزوں کا لیند دیں یہ سود نہیں ہے یہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہ اس چیز کے استعمال کی قیمت ہے لیکن کرنسی پر نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو روپیہ دیں استعمال کے لیے اور کہیں کہ یہ پیسے میں تمہیں قرائے پر دے رہا ہوں یہ پیسوں کا قرائے سود شمار ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں بھی گھر بھی دے کے تو قرائے لیتے ہیں وہ نہیں سود وہ بھی سود نہیں کسی کموڈرٹی یا کسی مال کو کسی کو دے کے اس کے اوپر قرائے لینا وہ جائز ہے کیوں مثلاً اگر کوئی گدھے کو استعمال کرتا ہے کسی کے اور وہ اس پر قرائے وصول کرتا ہے تو حق ہے اس لیے کہ گدھے کو کھلا بھی تو ہو رہا ہے گدھا پالا اس نے سنبھالا اس کی حفاظت کی اس مقام تک پہنچایا وہ جو اس نے اتنی اس پر محنت کوشش کی اتنا سرمایہ لگایا تو وہ اس محنت اور کوشش کا عوض لے رہا ہے اسی طرح مکان بنایا اتنا روپیہ پیسہ اس پر لگایا سب کچھ کیا مقام دیا مقام استعمال ہو رہا ہے جب ایک چیز استعمال ہوتی ہے تو وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اس مال سے اس چیز سے اس لیے اس کا عوض لینا جو ہے وہ جائز ہے لیکن روپیہ پر روپیہ لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے مسود میں شمار ہو جاتا ہے فقالا بکم کہا کہ کتنا فقالا بدانقین کا دو دانق پر فرق بہو تو اس پہ سوار ہوگی کہنے لگے کہ گدہ لاؤ گدہ فرق بہو اس پہ سوار ہوئے ولم یشارت تو اس سے کوئی قرائے چکایا نہیں کوئی شرط نہیں لگائی فبعا سالیہی بنصف درم اور ان کو پھر نصف درم یعنی تین دانق بھیج دیئے مثال کے طور پر کبھی آپ ٹیکسی پہ بیٹھنے لگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کتنے پیسے وہ آپ کو کہتا ہے سو روپیہ اگلی دفعہ پھر آپ اسی جگہ سے بیٹھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ریٹ اتنا ہے آپ چکائے بغیر قرائے بیٹھ جاتے ہیں اور جا کے اس کو سو روپیہ دے دیتے ہیں تو اس کی اجازت ہے لیکن اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو قرائے سو ہو اور آپ اس کو کہیں کہ میں نے پچاس بچانے اور اس کو پچاس دن اور وہ لڑائی جگڑا فساد شروع ہو جائے تیسی صورت میں پہلے تیع کر کے بیٹھنا چاہیے لیکن اگر ایک چیز انڈرسٹوڈ ہو اور لینے والا یا دینے والا وہی اور پتہ ہے روز کا معاملہ ہے تو اس صورت میں روز نئے سرے سے معاہدہ تیع کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پچھلے کے اوپر بنا کر کے چیز دی جا سکتی ہے لیکن کسی بھی نئی ٹیکسی پہ بیٹھنے سے پہلے قرائے چکا کر بیٹھیں ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ بیٹھانے والا تیزی سے بیٹھا لیتا ہے بیٹھنے والے کی مجبوری ہوتی وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں پھر جب گھار آتا ہے تو دونوں جھگڑنا شروع جاتے وہ کہتے ہیں اتنا بنتا ہے وہ کہتے ہیں اتنا بنتا ہے تو وہاں جھگڑنے سے پہلے ہی چڑھنے سے پہلے کر لینا چاہیے حدثنا عبداللہ بن یصف اخبرنا مالک انہمائدن الطویل انہنس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ پشنے لگائے ابو طیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ساہ خجور کا حکم دیا کہ اسے دی جائے اور اس کے گھر والوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے جو ٹیکس ہے اس میں سے کچھ کمی کر دیں یعنی وہ جو دن کی مزدوری روز اس کو بھتہ پے کرنا پڑتا تھا اسے کم کر دیں اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ حدیث یہاں پر کیوں لائی گئی اس لیے لائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تیہ کوئی نہیں کیا تھا کہ ساہ دیں گے یا نصف ساہ دیں گے لیکن کیا کیا گیا پچھنے لگوا کے قیمت دے دی گئی کیوں اس لیے کہ وہ معروف کے مطابق تھی تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کرایا تیہ شدہ مثلا آپ کو پتہ کہ آپ نے کسی ٹینٹ سرویس کے پاس جانا ہے اور ایک پلیٹ کا کرایا یعنی انڈرسٹوڈ ہو کہ اس کا کرایا اتنا ہی ہے اور جو لے گیا اتنا اس کو اتنا دینا ہوگا تو اس میں حرش نہیں ہے حدثنا ابو نعیم حدثنا صفیان عن حشام عن عربتن عائشة رضی اللہ عنہ قالت ہندن ام معاویت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ ابا صفیان رجل شحیح فہل علی جناح ان آخذ من مالہ سرن قال خذی انتی و بنوکی ما یکفی کی بالمعروف حضرت عائشة رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہند نے جو معاویہ کی ماں تھی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو صفیان ایک بخیل شخص ہے اگر میں اس کے مال میں سے کچھ چپکے سے لے لوں تو اس میں کوئی حرش تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور تمہارے بیٹے دستور کے مطابق لے لو جو تمہیں کافی ہو حدثنی اسحاکو حدثنی ابن نمائر اخبرانا حشام وحدثنی محمد قال سمعت عثمان ابن فرقد قال سمعت حشام ابن عروی وحدثنی ابیہ انہو سمع عائشة رضی اللہ عنہ تقول ومن کان غنیا فلیستعفف اور جو کوئی امیر ہو تو اسے چاہیے کہ کیا کرے افت اختیار کرے ومن کان فقیرا اور جو فقیر ہو فلیأخل بالمعروف تو وہ معروف طریقے سکھائے یہ وہی مال یتیم کے بارے میں جس کی بات پیچھے ہو چکی کہ جو خود اس کے اپنے پاس ہو تو وہ پھر اس یتیم کے مال میں سے اجرت نہ لے ادروائی دوسرا لے سکتا ہے انزلت فی والیل یتیم یہ یتیم کے والی کے بارے میں آیت نازل ہوئی اللذی یقیمو علیہی کہ وہ جو اس کی خبرگیری کرتا ہے اس پر قائم رہتا ہے وَيُسْلِهُ فِي مالیہی اور اس کے مال میں اصلاح کرتا ہے یعنی اس کو سمارتا ہے اگر وہ یتیم کے مال کی دیکھ بھال اس کی جائداد مثال کے طور پر وہ قرائے پہ دے رہا ہے یا اس میں تو وہ اپنی اجرت کے طور پر ضرورت مند لے سکتا لیکن جس کے پاس اپنا ہو وہ یتیم کے مال میں سے اجرت نہ لے باب و بے اس شریک من شریک ہی شریک کا شریک کو کچھ بیچنا اسے شفا کہتے ہیں اب ذرا شفا کو پہلے سمجھ لیں پھر انہ حدیث کو سمجھیں شفا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا شفا کا لفظی معنی ہوتا ہے سفارش بھی یہی ہوتی ہے شفا جیسے کہتے ہیں کہ ایک شخص بات کرتا ہے ایک شخص اپنی ضرورت پیش کرتا ہے اور ساتھ کسی کا خط لے جاتا ہے مثلا یا کارڈ لے جاتا ہے جو کہ ایک سفارشی کارڈ ہے تو کیا ہوا کہ اس شخص کی اپنی جو اپلیکیشن ہے اس کے ساتھ ایک دوسرا خط جب مل گیا یہ دو کاغذ مل گئے نا تو جو دوسرا آ کے ملا یہ کیا ہوا شفاات ہوئی اب حق شفا کیا ہوتا ہے حق شفا یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے مشترکہ چیز میں سے اپنا حصہ فروخت کر دیا مثلا ایک گھر ہے دو لوگوں کا ایک نے اپنا حصہ فروخت کر دیا تو دوسرے شریک کا اس حصے کو خریدنے کا حق ہوتا ہے یہ حق حق شفا کہلاتا ہے مثلا آپ کا اور آپ کی بہن کا ایک مشترکہ گھر تھا آپ اپنا حصہ اس میں سے بیچنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اسے خریدنے کا حق دار کون ہے آپ ہی کی بہن ہے آپ باہر نہیں بیچیں گے اس کو بیچیں کہ یہ اسلام نے یہ حق کیوں دیا اس لیے کہ کوئی باہر سے اور ایسا آ جائے کہ جو اس کے ساتھ رہنا اس کا دھوبر ہو جائے اس لیے اس شخص کا حق زیادہ ہے لیکن شفا ہر چیز میں نہیں ہوتا یعنی ان چیزوں میں شفا نہیں جو تقسیم ہو سکتی ہوں مثلا آپ ایک کپڑا خرید کر لائے ہیں جو پانچ گز ہے اور دونوں کا مشترک ہے اب آپ اپنا حصے کا بیچنا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ پہلے آپ اپنی بہن کو ہی دیں کہ وہ خریدیں نہیں آپ کاٹ کے کاٹ سکتے ہیں اس کو کاٹ کے اپنا حصہ لگ بیچ سکتے ہیں اسی طرح کوئی پھل ہے تو وہ پھل بھی تقسیم ہو سکتے ہیں تو شفا ان چیزوں میں ہیں جو ناقابلے تقسیم ہو ایک طرح سے اور پھر ان چیزوں میں شفا نہیں جو تقسیم ہو چکی ہو اور ان کی حد بندی بھی ہو گئی ہو مثلا آپ کی ایک اکڑ زمین تھی پلوٹ تھا جو آپ کو دو بہنوں کو ملا آدھا آدھا اکڑ اب اگر آدھا اس کے نام لگ گیا اور آدھا دوسری کے نام لگ گیا اور اس میں نشان بھی پڑ گیا تو اس صورت میں وہ جس کے اپنے نام ہو چکا وہ کہیں بھی بیچ سکتی یعنی جب حد بندی ہو گئی اسی طرح جو منقولہ جائداد ہوتی ہے اس میں شفا نہیں ہوتا غیر منقولہ میں ہوتی جیسے مکان زمین باغ اور غیر منقولہ میں اس وقت جبکہ واضح حد بندی نہ ہو ملا جلا حصہ ہو جیسے اوپر نیچے کا گھر ہے تو ملا جلا ہے نا لیکن اگر ڈپلیکس ہے تو ساتھ ساتھ تو ہے لیکن اگر کوئی اور دوسرا آ بھی جاتا ہے تو اس میں وہ ایک الگ پورشن ہے کوئی حرج نہیں لیکن اوپر نیچے میں تو بہت بڑا حرج ہے تو جہاں حد بندی ہو جائے وہاں شفا نہیں لیکن جہاں حد نہیں ہے ملی جولی چیز ہے تو پہلا حق اس کے خریدنے کا ہے جو اس کا شریک ہے حدثنی محمود حدثن عبد الرزاق اخبرانہ معمر انززہری انجابر رضی اللہ عنہ جالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشفعت فی کل مال لم یقسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کا حق قائم رکھا ہر اس مال میں جو تقسیم نہ ہوا ہو فَإِذَا وَقَاتِ الْحُدُودِ جب حدیں بند ہو جائیں وَصُرِّفَتِ الطُرُقِ اور راستے پھیر لیے جائیں یعنی الگ الگ کر لیے جائیں انٹری مختلف ہو جائیں فَلَا شفا تو پھر کوئی شفا نہیں یعنی وہی ڈپلیکس کی اور اوپر نیچے کے مکان کی مثال بَابُ بَعِ الْأَرْدِ وَالْدُورِ وَالْعُرُودِ مُشَعًا غَيْرَ مَقْسُومِن بَعِ الْأَرْدِ زمین کا بیچنا وَالْدُورِ اور گھروں کا یعنی مکان وَالْعُرُودِ اور سامان عرض کہتے ہیں نا سامان کو مُشَعًا غَيْرَ مَقْسُومِن غیر منقسم ہو اگر تو پھر اس کا بیچنا یعنی گھر اور باغ اور یہ چیزیں جو ہیں ابھی تقسیم نہیں ہوئیں اور ان کو بیچا جا رہا ہے تو کیا اس کا بیچنا درست ہے حدثنا محمد بن محبوب حدثنا عبدالواحد حدثنا معمر ان الزہری ان نبی سلمہ ابن عبد الرحمن ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال قَدَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ وَالْلَّهِ سَلَمْ بِالشُفَعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لم يُقْسَم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رکھا شفعہ کا ہر مال میں جو تقسیم نہ ہوا فَإِذَا وَقَاتِ الْحُدُود جب حدود قائم ہو گئی وَصُرِّ فَتِ تُرُق راستے الگ کر دیئے گئے فَلَا شُفَعَةَتُ وَشُفَعَةِ خَتم ہو جاتا ہے حدثنا مسدد حدثنا عبدالواحد بِحَاذَا وَقَالَ فِي كُلِّ مَالَمْ يُقْسَم تَابَعَهُ حِشَام ان مَأَمَر قَالَ عبد الرزاق فِي كُلِّ مَالٍ رواہ عبد الرحمن ابن عساقہ زہری باب ایک شخص باہر جا رہا ہے تو اس نے آپ سے نہیں پوچھا لیکن اس کو اندازہ ہے کہ آپ فلان چیز خریدنے والے ہیں اس کو وہاں وہ اچھی قیمت میں مل جاتی وہ خرید کے لئے آتا ہے آپ کے لئے اب ایسی صورت میں کیا ہوگا کیا جس کے لئے خریدی گئی اس سے لازمی طور پر اسے خریدنا پڑے گا یا وہ سودا کینسل بھی کر سکتا کہ میں نے کب گئی تھی تمہیں کہ خرید کے لاؤں میرے لئے تو اس صورت میں کیا ہوگا یا کیا کسی کی طرف سے کوئی چیز خرید کے لا سکتا ہے حدثنا یاقوب بن ابراہیم حدثنا ابو آسم اخبرانہ بن جرائج قال اخبرانی موسو بن اقبا اننا فع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خرج سلاسط نفر نکلے تین لوگ یمشون جو چل رہے تھے فَأَصَابَهُمُ الْمَطَر یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے تو بارش آگئی فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَل پہاڑ کی ایک غار میں اندر چلے گئے فَنْحَبْتَتَ لَيْهِمْ سَخْرَتُن ایک بڑی چھٹان اس پہ آگری ان دروازے پہ دروازہ بند ہو گیا قَالَ فَقَالَ بَعْدُهُمْ لِبَازِن تو ابھی کہتے ہیں کہ باز نے باز سے کہا اُدْعُلَّهَا اللہ سے دعا کرو بِأَفْدَلِ عَمَلِن بہترین عمل کا وسیلہ دے کر عمل تمو ہو جو تم نے عمل کیا پیچھے وسیلے کی بحث میں پڑ چکے نا کہ نیک عمل کا وسیلہ دیا جا سکتا یہ وہی بات ہے فَقَالَ أَحَدُهُمْ تو ان میں سے ایک نے کہا اللہم مَا اِنِّي کَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ کہ یا اللہ میرے والدین تھے دونوں ہی بڑے بوڑے فَقُنتُ آخر جُفَرْآ رَآ تو وہ اس کو پیتے سو مَا اَسْقِ سَبِيَةَ پھر اپنی بچی کو پلاتا اور اہلی اپنے گھر والوں کو امراتی اور اپنی بیوی کو یعنی بعد میں دوسرے لوگ پیتے تھے پہلے میرے والدین پیتے تھے دور فَحْتَبَسْتُ لَيْلَةً تو ایک رات میں رک گیا لیٹ ہو گیا فَجِئتُو تو پھر میں آیا فَإِذَاهُمَا نَائِمَانِ میں نے دیکھا کہ دونوں ہی سو رہے ہیں قَالَ فَقَرِحْتُ وَنُوْقِذَهُمَا وہ کہتا ہے کہ میں نے ناپسند کیا کہ میں ان کو جگاؤں وَسِبِيَةُ يَتَدْدَاغَوْنَا اِن دَرِجْلَيَّ اور بچے میرے پاؤں کے پاس بھوک سے رو رہے تھے بلک رہے تھے فَلَمْ يَزَلْ ذَالِكَ دَعْبِي تو میری یہی حالت رہی وَدَعْبَهُمَا اور ان کی بھی حتی تلالفہ یہاں تک صبح ہو گئی یعنی میرے بچے میرے پاؤں سے لگے رہے میں بھی کھڑا رہا اور والدین سوتے رہے صبح تک یہی نظارہ رہا اللہمَا اِن کُن تَطَالَمُ اللہ اگر تُو جانتا ہے انی فَعَلْ تُو ذَالِكَ کہ میں نے یہ کام کیا ابتغان اوجہ کا تیری رضا پانے کے لیے فَفْرُجْ اَنَّا فُرْجَتَن تو کھول دے ہم سے یعنی راستہ نَرَا مِنْ هَسْتَمَا جِسْتَن ہم آسمان دیکھ سکیں یعنی کچھ تو روشنی ہمیں پہنچے یعنی ہمارا باہر کی دنیا سے رابطہ ہو جائے قَالَا فَفُرِجْ اَنْهُم تو کیا ہوا وہ سراغ کھل گیا وَقَالَا لَآخَر دوسرا آف کہتا ہے یعنی اپنا دوسرا نیک عمل پیش کرتا ہے اللہمَا اِن کُن تَطَالَمُ اللہ تُو جانتا ہے اتنا ہی شدید جتنا کوئی مرد کسی عورت کو چاہ سکتا ہے فَقَالَتُ تو کہنے لگی کہ تم مجھے نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم سو دینار نہ لاؤ فَسَآئِتُ تو میں نے کوشش کی فِی هَا اس معاملے میں حَتَّى جَمَعْتُ هَا یہاں تک کہ میں نے جمع کر لیے فَلَمَّا قَعَتُ بَيْنَ رِجْلَئِهَا پھر جب میں اس کی دو ٹانگوں کے درمیان بیٹھا قالت کہنے لگی اتقِ اللہ اللہ سے ڈرو وَلَا تَفُدَّ الْخَاتَمَا اور مَتْ توڑو مُحر کو اللہ بِحقیم اگر اس کے حق کے ساتھ فَقُمْ تُتُ تو میں اٹھ گیا وَتَرَكْتُو اور میں نے اسے چھوڑ دیا فَإِنْكُنْ تَتَالَوُ اَنِّي فَأَلْتُ زَالِكَ اگر تُ جانتا کہ میں نے یہ کیا اتقِغَاءَ وَجْحِكَ تیری رضا چاہنے کو فَفْرُ جَنَّا فُرْجَتَن تو ہٹا دے ہم سے یعنی سرکا دے اس پتھر کو اور تھوڑا راستہ بنا دے قال فَفَرَ جَانْهُمُ السَّلُحْسَيْن تو دو تہائی پتھر سے رک گیا وَقَالَ الْآخَرَ وَدُوسرے نے کہا اللہمَا اِنْكُنْ تَطَالَوُ وَإِنْسْتَعْجَرْتُ اَنْيَا اَخُزَا کہ وہ لے فَأَمَدْتُ إِلَىٰ ذَلِكَ الْفَرَقِ تو میں نے ارادہ کیا ایک سا جوار کا فَزَرَعْتُهُ تو میں نے کیا کیا اس کو اُگا دیا حَتَّشْ تَرَئِتُ مِنْهُ بَقَرًا اور وہ اتنی کھیت اگی کہ جس کو بیچ کر میں نے گائے خریدیں اور چرواہیں لیے سمجاہ یعنی وہ جو ایک سا جوار تھی جو مزدور کا حق تھی اس نے لینے سے انکار کیا میں نے کیا کیا کہ اس کو اُگاہ ڈالا اسی کے نام پہ اس کی پوچھے بغیر وہ تو نراز ہو کے چلا گئے لیکن اس نے اُگاہ دیا اُگاہ وہ کھیت بہت بڑا ہوا اس نے کاتا اسے بیچا اسے گائے بہنسے خریدی چرواہیں خریدے پھر کیا ہوا سمجاہ پھر وہ شخص واپس آ گیا فَقَالَا کہنے لگا یا عبداللہ آتنی حقی میرا حق مجھے دو میری مزدوری دو مجھے فَقُلْتُ اِنْ تَلِكِ لَا تِلْكَ الْبَقَرْ وَرَائِي میں نے کہا جاؤ دیکھو یہ گائے بہنسے اور ان کے چرواہے فَإِنَّا حَلَقَا یہ سب تیرے ہیں فَقَالَا تو کہا اَتَسْتَحْزِبِ تُو مجھ سے مزاق کرتے ہو فَقَالَا فَقُلْتُو مَا اسْتَحْزِبِكَ میں تم سے مزاق نہیں کرتا وَلَا كِنَّا حَلَقَا لَكَنْ یہ تو تمہارے ہی ہیں اللہمَا اِنْكُنْتَ تَلَمُ اَنِّ فَعَلْتُ ذَلِكَ اِبْتِغَا عَوَجْحِكَ اللہ اگر تُو جانتا کہ یہ سب کچھ میں نے تیری رضا کے لئے کیا فَفْرُ جَنَّا تو ہم سے پتھر کو ہٹا دے فَقُشِفَانْهُمْ تو پتھر ہٹا دیا گیا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مالک کے پوچھے بغیر اس کے جوار کو اس نے دوسرے کام میں صرف کیا اس سے نفع کمایا تو اگر فائدے کی بات ہو پھر تو وہ کام کر لینے کی اجازت ہے اور اگر نقصان پہنچانا مقصود ہو کسی کو تو پھر نہیں باب الشرائع والبعی مال مشرقین و اہل الحرب یعنی غیر مسلمز کے ساتھ نون مسلمز کے ساتھ خرید و فروخت کے معاہدے کرنا مال مشرقین مشرقین کے ساتھ و اہل الحرب اور حربی کافروں کے ساتھ حدثنا ابو النعمان حدثنا معتمر ابن سلیمان ان ابیہی ان ابی عثمان ان عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما قال کننا ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سمجا رجلن مشرقن مشعانن طویلن کہ ایک شخص آیا کہ جو مشرق تھا پریشان سر لمبے قد کا مشعان پریشان سر یعنی بال بکھرے ہوئے مراد ہے طویلن لمبے قد کا بغنم ان بکریاں لے کر یسو قہا جن کو وہ ہانک رہا تھا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابیئن ام اتیتن کیا بیچنا چاہتے ہو یا توفتن دینا چاہتے ہو او قال ام حبتن یا حبا کرنا چاہتے ہو قال اللہ اس نے کہا نہیں بل بے ان بے ہوگی فشترا منہ شاتن تو آپ نے اس سے ایک بکری خرید لی اس سے کیا پتا چلتا کہ کافروں سے تجارت کرنا جو ہے جائز ہے باب شرائل مملوک من الحربی ہربی کافر سے غلام لونڈی خریدنا وحبتی اس کو حبا کرنا وعد کی اور اس کو آزاد کرنا وقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلمان قاتب حضرت سلمان فارسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا مقاتبت کر لو وقانا حرن اور وہ آزاد تھے فضلموہو تو لوگوں نے ان پر ظلم کیا وبعووہو اور ان کو بیچ ڈالا وصبیہ امار اور قیدی کر لیا گئے تھے امار کون سے امار ابن یاسر وصحیب رومی وبلال حبشی یہ سب کا قصور کیا تھا لوگوں نے ظلمن ان کو پکڑ کے قید کر لیا اور ان کو بیچا تھا وقال اللہ تعالی اور اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے پھر رزق رزق میں فمن لذین خود دلو تو نہیں وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے براد دی رزق ہم لٹانے والے اپنے رزق کو علا ما ملکت ایمانہم اپنے مملکوں پر فہم فی ہی سوا کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں یعنی کبھی کوئی شخص اپنا مال اپنے نوکر کو نہیں دیتا کہ نوکر بھی اس کے برابر حیثیت کا ہو جائے افب نعمت اللہی اجہدون تو کیا یہ اللہی کی نعمت کا انکار کرتے ہیں کسی نے اس دن میں پڑھا رہی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بات آئی تھی کہ ان کا ایک کسور تھا جس کی بنا پر وہ شفاعت نہ کر سکیں گے قیامت کے دن اور کہیں گے کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کسی نے سوال لکھا تھا یہاں کہ وہ تھا کیا کسور یہ ذرا اس حدیث میں آئے گا کیا بات تھی جس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی ایک طرح سے شرمندہ ہوں گے اگرچہ یہ توریہ تھا نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجر ابراہیم علیہ السلام بسارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حجرت کی تو ان کے ساتھ حضرت سارہ بھی تھی فدخل بہا کریتا تو ان کو لے کے ایک بستی میں داخل ہوئے فیہا ملک من الملوک جس میں ایک بادشاہ تھا بادشاہوں میں سے یعنی کوئی بادشاہ تھا تو یعنی اس کو بادشاہ کو بتایا گیا کہ ابراہیم ایک بہت ہی خوبصورت عورت کے ساتھ بستی میں آئے ہیں فَأَرْسَلَ الْاِلَيْهِ تو بادشاہ نے اس کو بلا بھیجا اَيَّا اِبْرَاہِمْ مَنْحَاذِهِ اللَّتِ مَاگ کہ ابراہیم یہ کون ہے جو تیرے ساتھ کَالَ اُخْتِی کہن لگے میری بہن سُمْرَ جَا اِلَيْهَا پھر اس کی طرف آئے کس کے پاس آئے سارا کی طرف فَقَالَ لَا تُكَذِّبِ حَدِیثِ کہا کہ میری بات کو جھٹلانا مت فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّا کی اختی میں نے انہیں بتایا کہ تم میری بہن ہو وَاللَّهِ اِنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ غَيْرِ وَغَيْرُكِ کہ اللہ کی قسم اس زمین پر میری اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں تو انہوں نے ان کو بہن کس معاملے میں کہا تھا دین کے معاملے میں فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا تو پھر ان کو بلا بھیجا اور وہ بادشاہ جو تھا حضرت سارا کے پاس کھڑا ہوا فَقَامَتْ تو وہ کھڑی ہو گئی تَوَدَّعُ وَتُسَلِّ وَضُوْقِيَا اور نماز پڑی فَقَالَقْ کہنے لگی اَلَّهُمَّ اِنْ كُنْتُ عَامَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ اے اللہ اگر میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیرے رسول پر رسول قوم تھے یا انہیں کہ شوہر وَأَحْسَنْ تُفَرْجِ اور میں نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی اللہ علا زوجی مگر اپنے شوہر پر فَلَا تُسَلِّتَ عَلَيَّ الْكَافِرِ یا اللہ میرے اس نیکی کو قبول کر اور اس کے عوض مجھ پر کسی کافر کو مسلط نہ کر کیونکہ بادشاہ نے برے نیت اور برے ارادے سے ان کو بلائے تھا فَغُتَّ تو بادشاہ جو تھا وہ یعنی گر گیا اور غُتَّ غَتِيت آپ نے پہلی بھی پڑھا یعنی خراتے لینے لگا حتی رکھا تھا برجلی ہی یہاں تک کہ اپنے پاؤں مارنے لگا قَالَ الْعَارَجُ قَالَ أَبُو سَلَمَا اِبْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانَ اَنَّا بَا حُرَيْرَ قَالَ یعنی جب وہ تڑپنے لگا بادشاہ نیچے گر کے تو لگتا تھا مر جائے گا تو ان کو حضرت سارہ کو فکر ہو گئی کہ یا اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اس عورت نے مار ڈالا فَأُرْسِلَ سُمَّ خَامَ اِلَيْهَا تو پھر وہ اچھا ہو گیا اُرْسِلَ یعنی چھوڑ دیا گیا یعنی اس کی حالت پھر درست ہو گئی پھر وہ کھڑا ہو گیا فَقَامَتْ تَوَدَّ تُسَلِّ حضرت سارہ نے پھر نفل پڑے دعا کی وضوح کیا نماز پڑی وَتَقُورَ اللَّهُمَّا اِن كُنْتُ عَامَنْتُ بِكَ وِبِرَسُولِكَ وَاحْسَنْ تُفَرْجِ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِ فَلَا تُسَلِّتَ عَلَيَّ حَازَ الْكَافِرَ اسے ایک بڑی اہم بات پتا چلتی کہ انسان مشکل وقت میں کیا کرے جبکہ کوئی بچانے والا نہیں تھا کوئی اور کام آنے والا نہیں تھا کوئی اور چیز نہیں تھی کوئی راستہ نہیں تھی بھاگ نہیں سکتی تھی کچھ نہیں کر سکتی لیکن رب تو حرجہ کا موجود ہوتا ہے اسے تو انسان کہیں بھی پکار سکتا ہے کسی بھی حال میں اور پھر اللہ کا وعدہ ہے تو پھر کیا ہوتا ہے فَغُتَّ حَتَّ تَعَرَكَ زَبِرِجْ لِهِ وہی سارا قصہ دھوھرائے جاتا جب وہ پھر اس طرح گرتا ہے تو ان کو فکر لگتی کہ یا اللہ اگر یہ مر گیا تو کہیں گے اس عورت مار ڈال فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَ او فِي الثالث دو یا تین مرتبہ یہی ہو فَقَالَ وَاللَّهِ مَا رَسَلْتُمِ لَيَّا إِلَّا شَيْطَانًا تو بادشاہ تنگہ آکے کہنے لگا کہ تم نے میرے پاس شیطان کو بھیج دیا ہے اِرْجِوْهَا إِلَا عِبْرَاہِم لے جائے اس کے ابراہیم کے پاس علیہ السلام وَآتُوْهَا آجَر اور دو اس کو حضرت حاجرہ بھی یعنی میری لونڈی حاجرہ بھی اس کے عوض میں دے دو فَرَجَعَتْ إِلَا عِبْرَاہِم علیہ السلام تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں فَقَالَتْ اَشْعَارْتَا النَّلَّهَ قَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِیدَتًا یہ کون آئیں حضرت سارا آئیں اور کہنے لگیں تم نے دیکھا اللہ نے کافر کو زلیل بھی کیا اور ایک لونڈی بھی دلوائی اچھا یہاں جو حدیث کا باب ہے وہ شاید آپ بھول چکے قصہ کہانی سنتے سنتے کہیں اور پہنچ گئے حدیث کا باب یہ ہے کہ حربی سے کافر سے لونڈی غلام لینا یا خرید و فروغ کرنا جو ہے وہ جائز ہے حدثنا قطعب حدثنا اللیس ان ابن شہاب ان اروہ ان آئشہ رضی اللہ عنہ انہا قالت اختسم سعد بن ابی وقاس وعبد ابن زمعہ تفی غلامن فقال سعد هذا یا رسول اللہ ابن اخی اطبت ابن ابی وقاس حدیث وزر چکی ہے اہد الی انہو ابنه انظر الى شبهه وقال عبد ابن زمعہ هذا اخی یا رسول اللہ ولد على فراش ابی من وليدته فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا شبهه فرآ شبھا بینا بعطبت فقال هو لکا یا عب الولد للفراش وللعاہر الحجر واحتجبی منہ یا سودت بنت زمعہ فلم ترہ سودت قط حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ ان سعد ان ابیہ قال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ لسحیب اتق اللہ ولا تدعی الى غیر ابی کا عبد الرحمن بن عوف نے حضر السحیب رومی سے کہا اللہ سے درو اور مت پکارو اپنے آپ کو اپنے باگ کے علاوہ کسی اور کی طرف یعنی منصوب مت کرو فقال سحیب سحیب کہتے ہیں مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي قَزَا وَقَزَا مجھے یہ بات کبھی پسند نہ آئے گی کہ میرے لئے فلان اور فلان چیز ہو وَأَنِّي قُلْتُ زَالِكَ اور میں یہ بات کہوں یعنی بڑے سے بڑے مال کے عوض بھی میں یہ جھوٹ نہیں بول سکتا یعنی میں غلط بیانی نہیں کرتا وَلَاكِنِّي سُرِقْتُو میرا جرم یہ کہ میں چُرَا لیا گیا تھا وَأَنَا سَبِيُن اور میں چھوٹا سا بچہ تھا بات یہ تھی قصہ یہ تھا کہ سحیب رومی جو تھے ان کی زبان رومی تھی مگر وہ اپنے آپ کو رومیوں نسل نہیں بتاتے تھے وہ کہتے تھے میرا باپ عرب تھا اور اس کا نام سنان بن مالک تھا تو اس پر عبد الرحمن بن عوف نے انہیں ٹوکا انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا باپ سنان تھا تم اللہ سے ڈرو اور اپنی نسبت ایک دوسرے شخص کی طرف مت کرو تو سحیب جواب دیتے ہیں کہ میری زبان اس لیے رومی ہے کہ میں یعنی عربی تمہیں نہیں نظر آتا حالانکہ میں اصلہ نرب ہوں اس لیے رومی ہے کہ بچپن میں رومی لوگ حملہ کر کے مجھے قید کر کے لے گئے تھے اور میں ان کے درمیان رہا پلا بڑھا پرورش پایا اس لیے مجھ پر انہی کا رنگ چڑ گیا ورنہ میں جھوٹ نہیں بول رہا میں اپنے باپ ہی کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتا ہوں حدثنا ابو الیمان اخبرانا شعبان الزہری قال اخبرانی عربت بن زبیر انہ حکیم ابن حزام اکبرہو انہو قال یا رسول اللہ ارائیت امورا کنتو اتحنسو واتحنسو بہا فی الجاہلیہ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کچھ امور کو کنتو اتحنسو واتحنسو بہا فی الجاہلیہ کہ میں گناہوں سے بچتا ہنس کہتے ہیں نا گناہ کرنا اور تحنس باب کونسا تفاعل اور تفاعل میں کیا ہوتا ہے یعنی پھر اس سے سلب کی کیفیت آ جاتی ہے یعنی میں گناہوں سے بچتا تھا نیک کام کرتا تھا مراد ہے واتحنسو بہا فی الجاہلیہ اور جاہلیہ کے زمانے میں یہ نیک کام کیا کرتا تھا من صلح تن صلح رحمی کرتا تھا وعطاقتن گردن آزاد کرتا وصدقتن صدقہ خیرات کیا کرتا تھا حلی فیہا عجرن کیا میرے لئے اس میں کوئی عجر ہے قال حکیم حکیم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت علامہ صلح لکہ من خیر اسلمت تنے سلامت رکھ لی یعنی حفاظت کر لی علامہ صلح اوپر اس کے جو گزر چکا لکہ من خیر نیکی کے کاموں سے یعنی اسلام لا کر تم نے اپنی پچھلی نیکیوں کو محفوظ کر لیا بچا لیا کیوں اگر اسلام نہ لاتے تو یہ ساری صلح رحمی اور نیکی جو تھی وہ برباد ہو جاتی اس کا کوئی عجر نہ ملتا اسلام لانے پر اسلام لانے کا بھی عجر ملا اور اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں جو اچھے کام کیے تھے ان کی نیکی بھی نیکی شمار ہوئی وہ نام آمال میں انکلوٹ کر دی گئی